موسیقی 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 کہ سٹیٹ کہاں ہے ہمیں نظر کیوں نہیں آرہی اور یہ پولیس ہی ہے جو اس وقت جتھوں کو لوگوں کے گھروں میں آنے سے روک رہی ہے تو یہ ایک بہت ہی خوفنات قسم کا محول بنا ہوا تھا لیکن صرف سٹیٹ نہیں محمل سینئر پولیس کی عادت کدھر ہے آپ کی سندھ میں آئی جی سندھ کے اغواہ ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو کیا ریاکشن آئے تھا ساری پولیس جمع ہو گئی تھی ایک سولیڈیریٹی اور انہوں نے دکھائی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ کدھے تھے آپ کے سینئر آفیسز تین سو پولیس ارکاز زخمی ہو گئے دو کی شہادت ہو گئی پتہ ہی نہیں حکومت کدھر ہے ابھی تک کوئی مضمت نہیں ہوئی کسی نے اس پہ بات نہیں کی نہ ہی وزیر آزم نے اس پہ بات کی ہے میری ایک پولیس افسر سے بات ہو رہی تھی میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ تحریک لبیک سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہمیں کوئی انسٹرکشنز نہیں دی جاتی کہ کیا کرنا ہے بس ہمیں کہا جاتا ہے دیکھ لے سیچویشن جو بنتی ہے آپ خود ہی دیکھ لیں کیا ہوتا ہے دھیان سے ذرا تو اگر اس قسم کی کنفیوزن ہوگی تو کیا کریں گے اب جو دو کانسٹیبل شہید ہوئے آپ کو بتا ہے کانسٹیبل کی تنخواہ کتنی ہوتی ایک مہینے کی بیس ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے میڈیکل انشورنس سامکی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی نتاشوار میں تو ان کے گھروں میں بھی گئے میں ہیں جو شہید ہو جاتی ہیں ان کے لوائکین جو ہوتے ہیں ان کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں ایک الفاظ نہیں ہمارے وزیراعظم نے بولا اور جب بولا تو کیا بولا کہ ہم ٹی ایل پی کو بان کر رہے ہیں یہ فیصلہ لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے تو بان مجھے سمجھ نہیں آتی ایک مسئلہ جنسی تشدد آپ لے لیں یا آپ نے جو ہے جسٹیفائی کرنا ہے کہ ریپ ہوتا ہے کیونکہ خواتین وہ پردہ نہیں کرتی یا آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے اگر آپ نے کچھ ایکشن لینا ہے تو آپ نے کہنا ہے کسٹریٹ کر دو پبلکلی ہانگ کر دو یہاں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ان کے ساتھ معایدے کرنا ہے آپ نے انہیں اپیز کرنا ہے آپ نے انہیں فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور جب ایکشن لینا ہے تو ڈائریکٹلی انہیں بان کرنا ہے کیا بان ٹی ایل پی کا حل ہے دیکھئے بات یہی ہے کہ یہ بلینکٹ بیند اس طرح کسی پارٹی کے اوپر لگا دینا کیا یہ اچھا پریسیڈنٹ صحیح پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے چند لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک پولٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ ایک ملٹنٹ اورگنیزیشن ہے اس طرح سے کہ یہ جب بھی ہوتا ہے یہ وائلنس کی طرف لے کر جاتے ہیں جب ہمیں فیضہ بات دھرنے کے بعد یاد ہے کس طرح سے منسٹرس کے گھر اٹیک ہو کس طرح ایسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ اسیسنیشن اٹیمپٹ ہوئی تو یہ جو سارے چیزیں اس چیز کو اس ورہ سے جسٹیفائی کرنی کش کر رہے ہیں لیکن کیا یہ حل ہے دو ہزار لوگ تو انہوں نے ارسٹ کی ہیں کیسز بھی یہ کر رہے ہیں ان کے اوپر ایٹی اے کے تحت کر رہے ہیں لیکن کیا بین لگانا ایٹی اے یہ سہی ان کا ویسے اور کیا حل ہے جو یہ کر رہے تھے جو ایک ہسپٹل کے وارڈ کو تحت کر رہے ہیں جو آپ کیا جسٹی ستم کر رہے ہیں آپ کے پاس ایٹی اے پینل کوڈ ہیں ہماری دیکھے اتنی protest ہوتی ہیں جس میں آپ ایکسیسی ویسے پورٹ شکتے ہیں چاہے وہ سٹوڈنس ہوں چاہے وہ آپ کے باقی ایکٹویس ہوں تو ٹیل پی کے فیلاف جیسے ہم سن رہے ہیں کہ پولیس کو وازے انسرکشنز کیوں نہیں تھی کیوں انہوں نے کس طرح دیل کر رہے ہیں بان کا ایک دیکھے کہ آپ نے بان کر کے اچھیو کیا کرنا ہے مطلب اگر آپ نے بان کرنا ہے انٹی ٹیلیرزم ایک تحت اس میں ہوتا ہے اگر کوئی تنظیم جو ہے وہ دہشتگردی میں ملابیس ہے تو آپ انہیں بان کر سکتے ہو لیکن کیا جو ایڈیلوجیکل جو ایک نظر نظریاتی بیسس ہے تیل پی کی جو ہماری ریاست فرانکلی سپورٹ کرتی ہے کیا ہماری ریاست ایڈیلوجیکلی تیل پی کی سوچ سے لڑ رہی ہے مجھے تو نہیں لگتا جب تک آپ اس سوچ کو نہیں اسے نہیں لڑتے پبلکی میڈیا کے اپنے سب ریاستی اداروں کے ساتھ تو کیا آپ صرف بان کر کے اس سوچ کو حراستے ہو لیکن یہ بان افیکٹیو کتنا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے اور یہ سکرپٹ اور یہ مووی ہم نے بہت دفعہ دیکھی ہے کہ ایک تنظیم پر بان لگتا ہے پابندی لگتی ہے وہ اپنا نام بدلتے ہیں پھر ریجسٹر کر جاتے اور تحریک لبیک کا دیکھیں ووٹ بینک تو ہے ایک بہت بڑا سپورٹ بیس ہے اب یہ ایک حقیقت ہے ابھی ہمارے ملک کی پچھلے الیکشن میں کچھ ہلکوں سے ان کو پچاس ہزار ساٹھ ہزار ووٹ ملے تھے سندھ کے ان کے دو ایم پی ہیں لیکن مجھے ایک بات پتا ہے یہ جو دو ایم پیز ہیں ان کے سندھ میں ان کا اب کیا ہوگا اگر پارٹی پر پابندی لگتی اس پر تھوڑی کنفیوزن ہے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل جو اگر آپ الیکشنز ایکٹ کے اندر ڈیزولف کرتے ہو ایک پارٹی کو وہ مختلف پروسیجر ہے میرا نہیں خیال حکومت یہ فیصلہ انہوں نے ابھی کیا ہے لیکن بہت زیادہ کرا آپ ایک اورگنائزیشن کو بان کرتے ہیں آپ پروسکرائب کرتے ہیں ان کا نام لینا ان کے ساتھ افیلیشن دکھانا ان کے پامفلیٹس ان کے پوسٹرز یہ سب بان ہو جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے جو میمبرز ہیں وہ ٹی ایل پی کے نام سے جو ٹکٹ پہ لڑکیں آئے ہیں وہ اسی طرح رہ سکتے ہیں یا انہیں انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرنا ہوگا یا شاید کچھ جو لوگ ہیں حکومت سے جڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ ڈسکوالیفائی کروا سکتے ہو میرے خیال ہے اس پہ ابھی کنفیوجن ہے لیٹسی آگے کیا ہوتا ہے مجھے یاد آتی ہے ایک بات کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کیا باند حل ہے کہ نہیں آپ لوگ کو یاد ہے فیضا باد دھرنا کی جو فائزیسا صاحب کی ججمنٹ تھی اس میں انہوں نے کچھ بہت اہم ان کو سب سے زیادہ یاد ہے ان کو سب سے زیادہ یاد ہے اسی ججمنٹ کی وجہ سے ہم کچھ جہاں کھڑی ہیں اچھے اس میں انہوں نے کچھ سوال پوچھے انہوں نے پوچھا ہے جو ٹی ایل پی ہے ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے ان کو سپورٹ کون کرتا ہے یہ کہاں سے اٹھ کے آگئی ایک دم یہ جو تنظیم ہے جب تک ہم ان سوالات کا جواب نہیں ڈھونڈیں گے میرا خیال ہے ہم ٹی ایل پی والا جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر سکتے اور میں اور ایک پڑی تھی رپورٹ آپ لوگ کو یاد ہے نائنٹین ففٹیز میں منیر کمیشن رپورٹ اس میں پہ اس وقت پہ اسی طرح کے حالات تھے اور بہت ہی خوبصورت وہ رپورٹ میں جس طرح کی پروفیٹک میں کہوں گی باتیں ہیں ایک جو مجھے بہت پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت اس طرح کے جو آپ کو ایڈیلوجیکلی جب تک آپ ڈیسوسیٹ اپنے آپ کو ان سے نہیں کرتے آپ ان سے جیت نہیں سکتے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک ہم اپنے زمیر جو دو اس کمیشن میں تھے لوگ انہوں نے کہا ہمارا زمیر ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سوال پوچھیں کہ کیا آپ پولٹیکل ایکسپیڈینس ہیں اپنے پولٹیکل سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کی تنظیموں کو استعمال کریں اور پھر آپ انہیں ایسے چھوڑ دیں کیا اس طرح ملک کا سلسلہ چل سکتا ہے اسی طرح چل رہا ہے آپ نے آدلا الیکشن جیتنا ہے ہو سکتا ہے حکومت یہ سوچ رہی ہو اس لیے وہ شاید اس پر بات نہیں کر رہے اب سوس ہوتا ہے نا ہم نے کچھ نہیں سکھا ہماری ماضی سے عجیب سے بات ہے نا دیکھیں آج آپ نے پابندی لگا دی پچھلے دو تین سالوں سے آپ ان سے موعدے سائن کرتے تھے جس میں آپ کے وفا کی وزیروں کے بھی دستخط ہیں پانچ ماندے ہوئے غالباً دوزہ سترہ سے لے کر اب تک ان کے ساتھ اور ابھی بھی ایک موہدہ ہی ہوا ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ پھر ان کو اگدم سے لگا کیونکہ اتنے جتھے آگے ہیں سچویشن آؤٹ اف کنٹرول ہوگی ہے تو شاید اس کی صرف سلوشن جو ہے وہ بین دیکھو بین کے بعد بھی تو ریاکشن آسکتا ہے نا تنظیم کا بین کے بعد کیا مطلب میرے سے خیال ہے ریاست کی زور کے آگے the might of the state اس کے آگے کوئی چیز نہیں چل ستی تو تالیبان کو بھی اب نے ایونچولی تو تھویس پہنچا ہے لیکن نتاشا اگر سٹیٹ چاہیے اگر چاہیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اگر یوز کرنا اگر پتہ نہیں اگلے کون سے اچھا یہ انپوپلر بات ہے لیکن میں کہوں کہ انسانی حقوق سامنے ہمیشہ رکھنے چاہیں بہت سے لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ انہیں مار دینا چاہیے تھا انہیں یہ کر دینا چاہیے تھا وہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کا قانون آپ کے سامنے ہے آپ کو انسانی حقوق اور اگر آپ ان کے انسانی حقوق کی بات کرو پھر آپ کو کہا جاتا ہے وہ sympathائز یہ بات نہیں ہے جیسٹس منیر کمیشن رپورٹ پاپس آ جاتے ہیں کہ سیاسی مقاصب کے لیے جب تک آپ ایسی تنظیموں کو استعمال کرتے رہنے تب تک مسئلہ وہیں کام ہی رہے گا بالکل اور دیکھیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پیز ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈبیک دینا ہمیں مت